بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ گیر مسلم عام طور پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا اور کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے اتنی زیادہ تعداد میں نہ ہوتے اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے نہ پھیلا ہوتا سب سے پہلے میں ان لوگوں کو اسلام کا مطلب بتاتا ہوں اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی اور امن اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیا جائے پس اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینے کی بدلت نصیب ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال میں اسپین کی بیان کرتا ہوں مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً آٹھ سو سال حکومت کی اور وہاں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی بعد میں سلیبی عیسائی برسرار اقتدار آئے تو انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کا صفایہ کر دیا اور پھر اسپین میں ایک بھی مسلمان ایسا نہ تھا جو آزادی سے آزان دے سکے مسلمان دنیا عرب پر چودہ سو سال سے حکمران ہیں اس کے باوجود ابھی تک چودہ ملین یعنی ایک کرور چالیس لاکھ عرب ایسے ہیں جو نسلوں سے عیسائی ہیں جیسے مصر کے خبتی عیسائی اگر اسلام تلوار یا طاقت کے زور پر پھیلا ہوتا تو عرب میں ایک بھی عیسائی نہ ہوتا اور اس کے بعد ہندوستان کی مثال لیں ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال حکومت کی اگر وہ چاہتے تو بزریا طاقت ہندوستان کے ہر گیر مسلم کو مسلمان کر لیتے آج بارت کی اسی فیصد آبادی گیر مسلموں کی ہے یہ تمام گیر مسلم کیا اس بات کی زندہ شہادت نہیں ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اور اس کے بعد انڈونیشیا اور ملیشیا کو دیکھیں دنیا بھر کے ممالک میں سے انڈونیشیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اسی طرح ملیشیا میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے اب کوئی ان سے پوچھے کہ کون سی اسلامی فوج انڈونیشیا اور ملیشیا گئی تھی اسی طرح اسلام بہت تیزی سے برعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیلا اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا تو کون سی اسلامی فوج افریقہ کے مشرقی ساحل پر گئی تھی یاد رہے دین میں کوئی جبر نہیں یہ درست نہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا مسلمان فروغ اسلام کے لیے تلوار استعمال کرنا چاہتے بھی تو استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہدایت گمرائی سے واضح ہو چکی ہے سورہ النحل آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین واس کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کریں اور اسی طرح آج یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے وہ کون سی تلوار ہے جو لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے پر مجبور کر رہی ہے یہ تلوار اسلام کا سچا عقیدہ ہے یاد رہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور اسلام دنیا کا بہترین اور سچا دین ہے اور حق پر ہے یہی سیدھا راستہ ہے